اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو چھوپ سمارٹیز ڈراما سیریل تیرے بین میرب نے جب ہائی آگ کے پاس مرتسیم کو دیکھا تو اس کی غیرت کو انا کو للکارنے لگی کہ تم جیسا گھٹ گیا انسان کبھی نہیں دیکھا بہت اچھا کیا جو تم سے میں نے کانٹریکٹ سائن کروا لیا تھا اب مرتسیم کے مو پر تھپڑ بھی مارا اور اس کے مو پر تھوکا بھی تو ایسے میں مرتسیم بھلا کیسے برداشت کرتا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے اپنی مردانگی کے جہر دکھانے لگا کہ مرد کیا نہیں کر سکتا غصہ انسانی اکل کو کھا جاتا ہے تب ہی تو غصہ حرام کرات دیا گیا ہے غصے میں کچھ بھی ہوش نہیں رہتا اب مرتسیم کو ہوش ہی نہیں رہا کہ وہ غصے میں میرب کا ریپ کر رہا تھا جیسے ہی میرب کا ریپ کیا ہوش آیا تو پھر خود کو کوسنے لگا کہ یہ اس سے کیا ہو گیا کیونکہ وہ تو میرب سے بے پناہ محبت کرتا تھا وہ میرب کو اس طرح سے کبھی بھی اپنانا نہیں چاہتا تھا وہ میرب کا انتظار کرنا چاہتا تھا وہ میرب کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتا تھا تاکہ میرب خود سے یہ کونٹریکٹ پھار دے اور اس کے پاس آئے تب ہی تو ایک پر جب سب کے سامنے اس نے میرب کی عزت رکھنے کے لیے کونٹریکٹ پھارا تھا تو کمرے میں آ کر ٹیپ سے جور بھی دیا کہ میں چاہتا ہوں یہ تمہارے ہاتھوں سے پھٹے اور تمہیں احساس ہو کہ یہ رشتہ بننا چاہیے اور میں پھر ہی تمہارے قریب آؤں گا لیکن آج غصے کی وجہ سے مرتسیم کو کچھ بھی ہوش نہیں رہا کیونکہ میرب کا انداز ہی غلط تھا کبھی بھی شوہر سے اس طرح سے بات نہیں کیا کرتے لیکن جیسے ہی مرتسیم میرب کا ریپ کر کے فارق ہوا تو اسے احساس ہوا کہ اسے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے وہ شیشے میں خود کو دیکھتا ہے تو خود سے ہی نفرت ہونے لگی تبھی تو اپنا ہاتھ زور سے شیشے پر مارتے ہوئے شیشے کو چکنا چور کر دیا اور اپنا ہاتھ بھی زہمی کر لیا اب یہاں پر پھر اسے غسلے جنابت پی تو کرنا تھا اس لئے بہت ہی رویا رونے کے بعد غسل لیا اور کمرے سے باہر چلا گیا میرب اسی حالت میں سکتے میں وہیں پر بیٹھی رہی اب بھائی آجو یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی جلدی سے میرب کے پاس آتی ہے اسے اکسانے نگی یہ کیا کیا تم اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں برباد ہو گئی زیادتی کا نشانہ بن گئی تمہیں تو یہاں پر نہیں رہنا چاہیے خیاء کے اکسانے پر میرب کو ایسا لگے گا کہ اس کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی اسی لئے وہ اب یہاں پر نہیں رہنا چاہتی رات کے اندھیرے میں ہی وہ یہاں سے نکل جائے گی مرتصم بھی گھر میں مجود نہیں ہے اس لئے وہ یہاں سے چلی گئی اور اپنے مام باپ کے پاس بھی نہیں جائے گی کہیں اور ہی جائے گی بہت ممکن ہے سبا کے پاس جائے لیکن سبا بھی کسی کو نہیں بتائے گی کہ میرب اس کے پاس آئی صبح جب مرتصم آئے گا میرب کو دیکھا گیا میرب اسے کہیں نہیں ملے گی تب ہی اسے پتا چلا کہ میرب تو یہاں سے چلی گئی اب وہ میرب کو بس ڈھونٹا ہی رہے گا اور ہوت میں ہی شرمندہ ہے کہ آہر اس نے میرب کے ساتھ یہ کیا کیا آہرکار اسی طرح ایک سال کا عرصہ بھی گزارا جائے گا میرب کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی اور مرتصم اس کو ڈھونٹا ہی رہے گا فرنٹس آپ کو کیا لگتا ہے مرتصم کا غصے میں اٹھایا ہوا یہ قدم ٹھیک ہے یا نہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل کا نوٹفکیشن ضرور پرس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت یاد رکھیں گا میری ویڈیو تک کے دیے اللہ حافظ